السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم و بعد قال اللہ تعالی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیع عظیم اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت چلو یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت مت کرو اور اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے آج کا جو درس ہے وہ حدیث موعنان اور موعنان کے بارے میں اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا یا سنا وہ حدیث کی چھے قسمیں جو راوی کے گرنے کے وجہ سے بنتی ہیں سند کے اندر سخت ہو جاتا ہے کوئی راوی گر جاتا ہے تو چھے قسمیں بنتی ہیں اس کے بارے میں اور اس کے بعد صاحبِ کتاب نے موعنان اور موعنان اس کو بیان کیا اس مسئلے کو کیونکہ اس کا بھی تعلق اسی سے ہے ان دو قسموں کا تعلق بھی اسی سے ہے تو پہلی اچھا قسمیں وہ کون کون سی ہیں موعلق موعلق وعادیث جس کے شروع سے ایک راوی یا زیادہ راوی اگرچہ لگاتر گر جائیں شروع سے یہ موعلق ہے اور منقطع وہ حدیث بیچ میں ایک راوی یا اس کے علاوہ زیادہ راوی لیکن الگ الگ جگہ سے گرے تو یہ منقطع ہے اور معدل دو راوی شروع سے یا آخیر سے یا بیچ سے کہیں سے بھی گر جائیں تو یہ حدیث معدل ہے لیکن فیدر پہ ہوں دو یا دو سے زیادہ اور مرسل آخیر سے کوئی راوی گر جائے یا تابعی کہہ کہ اللہ کرسل ہم آیا تو یہ حدیث مرسل ہے ان کے اندر اور بھی تعریفات اور تفصیلات ہیں لیکن یہ عام تعریف یا ان کی ایک مشہور تعریف بیان کی گئی اس کے علاوہ یہ جب راوی گر جاتا اور سخت ظاہری ہوتا ہے اس کے علاوہ اسی سخت کی دوسری قسم ہے سخت خفی یعنی ایسا گرنا جو بہت بھاریک ہے جس کو بڑے بڑے علماء ہی جان سکتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ راوی اور جس سے روایت کر رہا ہے ان کا زمانہ ایک ہی ہے یا ان سے ان کی ملاقات سننا بھی ثابت ہے تو ایک ہے اس میں مدلس وہ حدیث جس کے اندر تدلیس کی گئی ہو یعنی راوی اپنے شخص سے روایت کر رہا ہے وہ حدیثیں جس کو سنا نہیں ہے حالانکہ کچھ اور حدیثیں سنیے تو یہاں پر اگر وہ ان وغیرہ کا لفظ استعمال کرتا ہے جس میں دونوں چیزوں کا احتمال ہوتا ہے تو یہ سخت خفی ہے اور اس کو کہتے ہیں حدیث مدلس ایک مشہور تعریف یہ ہے کہ راوی اپنے شخص سے جس سے بعض حدیثیں سنی ہے وہ حدیثیں روایت کر جس کو سنا نہیں ہے تو یہ حدیثیں مدلس ہوئی اور اسی کے سخت خفی کے اندر مرسل خفی ہے کہ مرسل خفی وہ حدیث ہے جس میں راوی اپنے شخص اپنے سے اوپر سے روایت کرے حالانکہ انہوں نے ان کا زمانہ پایا ہے لیکن کچھ بھی سننا ثابت نہیں ہے تو مرسل خفی میں اور تدلیث میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تدلیث کے اندر راوی نے اپنے شخص سے بعض حدیث سنی ہے لیکن جن روایت اندر تدلیث کر رہا ہے وہ نہیں سنی ہے اور مرسل خفی میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے زمانہ پایا جس سے روایت کر رہا ہے لیکن ان سے کچھ بھی روایت نہیں ہے ایک ہی زمانے کے ایک کے اثر کے لیکن روایت نہیں ہے تو کچھ علماء جو تدلیث کی تعریف کرتے ہیں جس کے اندر مرسل خفی بھی آ جاتا ہے جیسے کل کی تاریح میں گزرا کہ کچھ علماء نے کہا کہ تدلیث یہ بھی ہے کہ راوی اپنے ہم اثر سے روایت کریں اگرچہ اس سے ملاقات نہ ہو اس کو بھی تدلیث کہتے ہیں تو اس تعریف کے اندر مرسل خفی بھی آ گیا لیکن ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہن یہ بیان فرمایا کہ نہیں بہتر یہ کہ ان دونوں کی درمیان تفریق کی جائے کیونکہ مرسل خفی اس کا سننا ثابت نہیں ہوتا ہے اور تدلیث میں سننا ثابت ہوتا ہے کیونکہ ابو عثمان نہدی ان کا اللہ کے رسول کا زمانہ پایا جانا ثابت ہے لیکن اللہ کے رسول سے روایت کرنا ان کا مرسل کا زیادہ تدلیث نہیں کہا جاتا ہے تو اسی لیے اور وجوہت کی بنا پر کہا کہ ان دونوں کی درمیان فرق یہی بہتر ہے بہرحال سب کا مقصود یہ ہے کہ وہاں پر انکیتہ ہے راوی گر گیا ہے چاہے یہ تینوں تعریف ہوں دونوں تعریف ہوں یا کچھ بھی ہوں تو ان دونوں کی درمیان کیا ہے فرق کیا ہے لیکن مقصود سب کا یہ کیا ہے کہ راوی گل جاتا ہے اب اس کے بعد جو قسم صحابے کتاب نے اسی طرح ان دوسرے علماء نے بھی بیان کی ہے وَمُعَنَنْ اَرْ مُعَنَّنْ کسی نے الگ سے بیان کیا ہے اور کسی نے اسی کے بعد فروق کی طور پر اور اسی کے انواع میں سے ایک چیز کو بیان کیا ہے حدیث ہے مُعَنَنْ لفظِ ان ان بھی حرر اسی سے محفوظ ہے مُعَنْ اَنْ تو اپنے شیخ سے کہے ان مثال سوفیان روایت کرے سوفیان میں ہوئی ہے ن arrib تو یہ نہ کہیں کہ حدث نہیں زہوری بلکہ کیا کہیں ان امام مالک روایت کریں کسے ہشام سے تو یہ نہ کہیں کہ حدث نہیں ہشام بلکہ کیا کہیں ان ہشام تو یہ معنان کا معنی وہ حدیث جس میں راوی اپنے شیخ سے روایت کہتے ہوئے لفظ ان کا استعمال کریں تو یہ حدیث کیا ہے اس کو کہتے ہیں حدیث ہے معنان یعنی وہ حدیث جس میں راوی نے اپنے شیخ سے روایت کرتے ہوئے لفظ ان کا استعمال کیا ہے اور یہ لفظ ان اس کے بارے میں اہل علم کا بہت زیادہ اختلاف ہے یا اس کے بہت ساری معنی ہے کیونکہ لفظ ان بزاد خود لفظ ان بزاد خود اس کے اندر اتصال کا بھی معنی پائے جاتا ہے اور اسی طرح ان کتاب کا بھی معنی پائے جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں ان ابھی یہ ہو رہے تو لذی اللہ انہو آپ نے سنا نہیں ہے لیکن ان سے روایت کر رہے ہیں تو آپ نے سنا نہیں ہے تو یہ ان کی تا ہے اور اگر محدث جو مدلس نہیں ہے شقہ راوی ہے اپنے شیخ سے روایت کر رہا ہے لفظ ان بیان کر رہا ہے تو یہاں پر وہ لفظ اتصال پر محمول کہا جائے گا اور اس کے اندر تفصیل بھی موجود ہے تو حدیث معنن وہ حدیث جس میں روایت روایت کرتے ہیں وہ اپنے شیخ سے کہے انان جیسے فلان ان فلان ان تو اس حدیث کا کیا حکم ہے تو تعریف لوگت میں یہ ہوئی کہ معنن اس میں مفہول ہے مفہول کا معنی اور فائل جو آدمی روایت کرنا والا ہوتا ہے یعنی معنن وہ آدمی جو انان کہے اور معنن وہ حدیث جس میں انان بیان کیا گیا ہو جیسے آپ کہے قاتل قتل کرنے والا خود آدمی اور مختور جس کو قتل کیا گیا ہو تو معنن وہ حدیث جس میں انان کا ذکر ہو اور معنن وہ آدمی جو انان سے روایت کرے اور معنن کا معنی یا انان سے معخص اس کا معنی انان کر کے روایت کرنا لفظ ان کا استعمال کرنا جس کا معنی تھا سے عربی میں تو اس کو یا اس لفظ کو استعمال کر کے حدیث کو روایت کرنا تو اس کا کیا حکم ہے کیا اگر شاغرد اپنے استاذ سے لفظ ان کا استعمال کرتے ہوئے روایت کرے حدیث کو بیان کرے تو یہ حدیث متصل ہے جڑی ہوئی ہے یا حدیث منقطع و ضعیف ہے تو اس شرصے میں کچھ علماء کا یہ کول ہے یا اس میں چار کول ہیں کیا ہے اس میں چار کول ہیں کہ حدیث معنن یہ متصل ہے یا منقطع ہے اس سلسلے میں اہل علم نے چار اقوال بیان کی ہے پہلا کول یہ ہے کہ حدیث معنن وہ ضعیف ہے وہ منقطع ہے کیا ہے منقطع ہے جب تک کہ دوسری سنن سے یا اسی سنن سے لفظ سراحت نائے سننے کی لیکن یہ کول علماء فرماتے ہیں کہ ضعیف کول ہے کیا ہے قول ہے ضعیف ہے جیسے امام ناوی رحمہ اللہ نے فرمایا لیکن اس قول کے کہنے والے امام شعبہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس حدیث کے اندر ان کا ذکر نہ ہو صرف سمیت اور احدث نہ ہو تو یہ قوی اور مضبوط ہے قوی اور مضبوط روایت ہے سب سے زیادہ لیکن صرف اسی پر اکتفاہ کرنا اور ان کا متصل نہ ہونا اس کو علماء نہیں مانتے ہیں تو ایک قول یہ ہے کہ اگر کسی حدیث کے اندر ان کا ذکر ہے تو اس صورت میں وہ حدیث کیا ہے منقطع ہے یہاں تک کہ کسی دوسری سنن سے اس کا سما ثابت ہو امام شعبہ فرماتے ہیں کلو حدیث یا قول الروای فلان ان فلان لیسے بھی حدیث کسی راوی کا یہ کہنا فلان ان فلان تو یہ کیا ہے حدیث نہیں ہے اور کہا کلو حدیث لیسے فیہا حدثنا و اخبرنا فوخلن بقل ہر وہ حدیث جس کے اندر حدثنا و اخبرنا نہ ہو تو وہ حدیث کیا ہے ترکاری ہے سبزی ہے جو خراب ہو جاتی ہے اور اسی طرح سرکا ہے یعنی اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو یہ امام شعبہ فرماتے ہیں اور اسی طرح ابو عبداللہ حارس بن عصد المحاسبی وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی قبول کرنے کے بارے میں کہا کہ ایک قول یہ ہے تین قول بیان کی ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ ہر راوی جو عادل ہے اپنے سے اوپر سے روایت کرے اپنے شیخ سے اور کہے حدثنا و سمیتوں اگر کسی سنند کے اندر یا طبقے کے اندر یا کسی راوی نے ان کہا اور اس میں حدثنا یا اخبرنا کا لفظ استعمال نہیں کیا تو اس صورت میں وہ روایت کیا ہوگی منقطع ہوگی یا صحیح نہیں ہوگی یہ ان کے قول کا معنی ہے لیکن دوسرا قول یہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ حدیث معنن وہ متصل ہے کیا ہے متصل ہے لیکن چند شرطوں کے ساتھ کیا ہے اور یہی قول راج ہے چند شرطوں کے ساتھ حدیث معنن متصل ہے لیکن چند شرطوں کے ساتھ اور یہ چند شرطیں کیا ہیں پہلی شرط جس پر سب کا اتفاق ہے اور دوسری شرط کہ راوی جو اپنے شیخ سے ان سے روایت کرنے والا وہ آدل ہو اور جس سے روایت کرنے والا وہ بھی آدل ہو آدل سے مراد راوی امانتدار ہو جانتدار ہو مسلمان ہو آقل ہو بالگ ہو فاسق وغیرہ کاموں سے فاسق وغیرہ کے کاموں سے کیا ہے محفوظ ہو فس کے کاموں سے اور اسی طرح دوسرے بھری کاموں سے بچنے والا ہو ادھر دیان دیجئے تو اگر راوی آدل ہے اور اسی طرح سے اپنے شیخ سے اس نے مجالہ سا کیا ہے ساتھ میں بیٹھا ہے سنا ہے تو اس صورت میں اور اسی طرح تیسری شرط ہی ہے کہ وہ مدلس نہ ہو کیا مدلس نہ ہو اس سے پہلے اپنے پڑھا مدلس کبھی کبھی اپنے شیخ سے روایت کرتے ہو ان کا استعمال کرتا ہے انہاں حدیثوں کو شیخ سے ملانے کے لیے جس کو نہیں سنا ہے تو یہ دو شرط ہیں راوی آدل ہو اور مدلس نہ ہو اس کا ان قبول کہا جائے گا اس دونوں شرطوں پر اتفاق ہے راوی آدل ہو اور اگر اپنے شیخ سے روایت کہتے ہو ان کہہ رہا ہے اور اسی طرح وہ مدلس نہیں ہے تو اس کی روایت قابل قبول ہے ان دونوں شرطوں پر علماء کا اتفاق ہے تیسری شرط ہے امام بخاری رہا مولا فرماتے ہیں کہ راوی جو اپنے شیخ سے روایت کر رہا ان کے ذریعے ضروری ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہو چاہے زندگی میں ایک ہی مرتبہ یعنی آپ کسی سے بھی روایت کر رہے ہیں اپنے شیخ سے تو ملاقات ہونا ضروری ہے ایک مرتبہ ملاقات کم سے کم ایک مرتبہ ملاقات کا ثبوت ہو کہ آپ کی اس سے ملاقات ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں پھر اگر آپ نے حدیث کو بیان کیا اور ان کا لفظ استمر کیا تو آپ کی روایت قابل قبول ہے یہ شرط ہے تیسری شرط جو امام بخاری اور علیو مدینی اور دوسرے محققین علماء کا مذہب ہے چوتھی شرط ہے یعنی حدیث معنانہ قبول کرنے کے بارے میں کہ یہ متصل ہے امام مسلم کے نزدیک کہ راوی کا اس کے زمان میں پایا جانا اور ملاقات کا ممکن ہونا ثابت ہونا ضرور نہیں ہے لیکن ملاقات کا ممکن ہونا ایک ہی شہر کے اندر رہ رہے ہوں اور عمر قریق پریب ہو تو ممکن ایک ملاقات ہو اور تو اس صورت میں اس کا آنانہ قبول کہا جائے گا دونوں میں فرق کہے امام بخاری رحم اللہ کہتے ہیں کہ اگر شاغرد اپنے شیخ سے روایت کہتے ہو ان کا استعمال کرے تو ضروری ہے کہ اس چیز کا ثبوت ہونا کہ دونوں کی آپس میں ملاقات ہو آنان کرنے والا اور جس سے آنان کر کے روایت کر رہا ہے شاغرد اور شیخ کا ملاقات کرنا ضروری ہے ورنہ وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی اگر ملاقات نہیں ہے کیونکہ بہت سارے راوی ایسے ہیں بہت سارے ایسے راوی ہیں کہ اگرچہ ان کا زمانہ پایا گیا لیکن پھر بھی انہوں نے ان سے سنانی ہے جیسے حسن بسری رحمہ اللہ ابو حریرہ کے زمانے میں تھے لیکن انہوں نے ابو حریرہ سے سنانی ہے تو ملاقات ہونا ضروری ہے تاں کے اور اب پھر ان بیان کر رہا ہے تو حصول میں اس کی روایت قابل قبول ہوگی یہ ایمام بخاری نزدیک اور ایمام مسلم فرماتے ہیں کہ ملاقات کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر ملاقات کا ہونا ممکن ہو امکان اور لیکن جس کو کہتے ہیں اگرچہ ملاقات کا ثبوت نہیں ہے لیکن ممکن ہو کہ ملاقات ہوئی ہو یعنی ایک ہی گاؤں میں رہ رہے ہیں ایک ہی شہر میں یا دوسرے شہر میں رہ رہے ہیں لیکن ملاقات کا ہونا ممکن ہو یا حج وغیرہ کے موسم میں عمرے کے موسم میں ملنے کا امکان ہو اگرچہ ہمیں کوئی چیز ملی نہیں ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے تو صورت میں اگر وہ جس سے روایت کر رہا ہے ان بیان کیا تو ان کی روایت قابل قبول ہے شہر کے اعتبار سے اور اس طرح عمر کے اعتبار سے دونوں کا ممکن ملاقات کرنا کیا ممکن ہو ورنہ اگر دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے لیکن عمر بھی فرق ہے یعنی ایک پچاس سال سال کا تھا اور ایک بھی بچہ پیدا ہوا ہے زمانہ ایک ہی ہے لیکن اب پانچ سال کا نہیں ہوا اس کی افاد ہوگی جو ان کے شہر کے جس سے ان کا بیان کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کو منقطع مانا جائے گا تو عمر کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہوئی ہو امکان ہو اور اسی طرح شہر کے اعتبار سے تو اس صورت میں اس کا ان قابل قبول ہوگا تو اس میں دو شرطیں جو ہیں گزری ہیں وہ بھی ساتھ میں رکھنا ضروری ہے راوی اگر عادل ہے اور مدلس نہیں ہے اور ملاقات کا ہونا ممکن ہے تو مسلم کے نزدیک ایسے راوی کا ان ان قبول کیا جائے گا کیونکہ لفظ ان میں سننے نہ سننے کا احتمال ہوتا ہے اسی لئے علماء نے روایت کرتا ہے اور حدیث مرسل میں بھی ان کا لفظ ہوتا ہے اسی لئے یہ شرط لگائے کہ ان اگر راوی اپنے شیخ سے روایت کرتے ہو بیان کر رہا تو ضروری ہے کہ مدلس نہ ہو عادل ہو سقہ راوی ہو اور ساتھ میں کیا ہو کہ ملاقات کا کرنا ممکن ایک چیز ہے ہو سکتا ملاقات ہوئی ہو اگرچہ ممکن ہے لیکن ہو سکتا نہ ہو ہو اس میں شک باقی ہے لیکن بخاری کہتے ہیں نہیں ملاقات کا ہونا ضروری ہے ہاں ثبوت اللکہ یعنی ملاقات کا ہونا ضروری ہے بعد اگر ان روایت کر رہا ہے تو اس صورت میں اس پہلی شرط ہے اور مدلس نہیں ہے تو صورت میں ان روایت کر رہا ہے تو جھوٹ نہیں بول رہا ہے اور تدلیس نہیں کر رہا ہے اس لئے ہم نے ان کی روایت قبول کی اور کہا کہ کچھ ایسے راوی ہیں جن کا زمانہ پایا گیا ایک ہی زمانہ اور انہوں نے اپنے شویوک سے روایت کی اور ان کا لفظ استعمال کہے اور روایت قبول کی گئی ہے کہیں بھی یہ ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے اس ملاقات کی تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ ان کا اگر راوی عادل ہے مدلس نہیں ہے اور ایک ہی زمانہ قریب قریب زمانہ ہے اور اسی طرح ملاقات کا ہونا ممکن ہے تو اس کا عنا قبول کیا جائے گا تو گویا کہ حدیث معنان یہ متصل ہے یا منقط ہے ایک قول یہ کہ منقط ہے اور ایک قول صحیح نہیں ہے دوسرا قول یہ کہ حدیث معنان متصل ہے دیکن چار شرطوں کے ساتھ دو شرطوں پر اتفاق بخاری اور مسلم دونوں کی یہ شرط ہے اور دوسرے علماء کی بھی تیسری شرط بخاری فرماتے ہیں کہ ثبوت لکا ملاقات کا ہونا ضروری ہے اور یہ ثبوت لکا امام مسلم بھی اس کو مانتے ہیں اگر لکا ثابت ہو تو سب سے اسی جیز ہے لیکن امام مسلم کہتے ہیں کہ نہیں اگر ملاقات کا ہونا ممکن ہو تب بھی اس کا قابل قبول ہوگا اور امام بخاری اس کو کہتے ہیں یہ قابل قبول نہیں کیونکہ امام بخار رحم اللہ نے خود نے بہت ساری حدیثوں کو اسی وجہ سے ضعیف قرار دیا کہ فلا سے انہوں نے سنا نہیں ہے ملاقات نہیں تو سنا ہی نہیں کہ یحیی ابن کسیر نے انس کو دیکھا اب معلوم نہیں یا انہوں نے ان سے سنائے کی نہیں سنائے اب زمانہ ایک ہی ہے ملاقات بھی ہے پھر بھی سنن میں شک ہے تو جب ملاقات کا ممکن ہو اس میں ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہے کی نہیں یہ بھی نہیں تو جب اس طرح سے ملاقات ہونے کے باوجود بھی سنن میں شک ہے تو پھر امکان لکھا میں ممباب اولا اس میں دوری پائی جاتی ہے تو ملاقات ہوتے ہوئے بھی کچھ راویوں کی روایت کو لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے جب کہ یہ ثبوت ملا کہ ان سے سنان نہیں ہے اور امام مسلم بھی اس کو مانتے ہیں کہ انہوں نے یہ شت لگائی یا انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر ملاقات کا ممکن ہو تب آنان چل جائے گا کہ کہ اگر یہ ثبوت ملے کہ ان سے ملاقات ہی نہیں اگر چھ ایک ہی زمان آئے یا انہیں سنائی نہیں ہے کوئی آلم بیان کر دے تو اس صورت میں وہ حدیث کیا ہے متصل نہیں مانی جائے جب یہ چیز نہ ہو تب متصل ہوگی یعنی اگر کوئی اس پر اعتراض کرنے والا نہ ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے ملاقات کا ہونا ممکن ہے لیکن یہ ثابت ہوا ہے کہ ان کی ملاقات ہی نہیں ہے یا ملاقات ہے لیکن سنا بھی نہیں تو امام مسلم کے نزدیک یہ حدیث انانا والی یہ متصل نہیں ہے سمجھیں بات آرہی ہے تو یہ چار شرطیں بیان کی ایک اور شرط ہے جس کو اب المظفر السمعانی یا سمعانی کہتے ہیں انہوں نے کہا طول صحبہ لمبی صحبت کیا ہو یعنی اس سے ملاقات ضرور نہیں ملاقات انہوں نے اس کے ساتھ لمبا زمانہ گزار رہا ہو ایک بیڑا دو مہینہ ایک سال دو سال تو اس صورت میں اس کی روایت قابل قبول ہوگی ہونا نہیں ہوگی لیکن یہ کال صحیح نہیں ہے اسی طرح ایک راوی ابو عمر عددانی جو قراءت میں بڑے امام ہیں قراءت کی بہت بڑے امام ہیں اور اسی طرح نہ ہو تفسیر میں بھی امام ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ روایت کرنے میں معروف ہو روایت کرنے میں معروف ہو کہ ان سے روایت کر رہا ہے لیکن شاید یہ قول بھی ثبوت لکہ میں داخل ہے اور ایک راوی ابو حسن القابسی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اچھی طرح سے پایا تو یہ بھی جو امام بخاری نے کہا اس کے قریب ہیں تو یہ چار شرط ہیں حدیث اگر معنی جنہوں نے مانا اس کی چار شرط ہیں اس میں قوی جو شرط ہے امام بخاری کی یا مسلم کی بخاری شرط قوی مضبوط ہے لیکن امام مسلم کی وہی قول قوی اور مضبوط ہے لیکن جس میں ملنے کا امکان ہو اس کی روایت ان کے ذری بھی قابل قبول ہوگی لیکن اس شرط سانت کے راوی عادل ہو اور اسی طرح تدلیس بری اور دھور ہو تو یہ شرط بیان کے کس بارے میں حدیث معنن کے بارے اسی کے مثل معنن ہے حدیث معنن حدیث معنن ان ان آپ پڑھتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم تو ان اور ان جس کا معنی ہوتا ہے یقینا اب یہ کبھی ان کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے کس کی جگہ پر ان کی جگہ پر اب دونوں کا حکم ایک ہی ہے یا الگ ہے تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے لیکن اختلاف اسی کی مثل ہے کس کی مثل جو ان کے مثل ہے اسی کی مثل تو کچھ علماء نے کہا کہ اگر کسی حدیث کے اندر راوی انہ کے ذریعے بیان کر رہے حدیث کو جیسے مثال زوری کہیں یا امام مالک ایسے کہیں یا امام زوری کہ ایسے سید سید اس طرح سے کہیں اور یہاں پر انہ اور انہ ہے حمزہ ہے اور نون مشدد آئے انہ انہ جس کا منہ ہوتا ہے کیا ہے یقینا اور بے شک اور انہ سے تو یہ انہ اور انہ انہ یو انن اور اسی سے مو انن وہ حدیث جس کے اندر راوی نے انہ یا انہ کہہ کر حدیث کو روایت کیا ہو لیکن انہ کا استعمال ان کی طرح بہت اکثر قالہ ہوتا ہے یا دوسری چیز ہوتی ہے جس سے یہ ملتا ہے کہ حدیث متصل ہیں یعنی اکثر یہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھر انہ انہ کا بھی استعمال ہوتا ہے بغیر اس کے بعد کس چیز کا سہارہ لیتے ہوئے تو اب یہ انہ انہ کا اگر راوی نے استعمال کیا ہے تو اس صورت میں اس کی روایت قابل قبول ہے کہ نہیں ہے تو جس طرح سے انہ میں استعمال اختلاف ہے امام محمد اور اسی طرح امام بردی جی ایک راوی ہے امام ہے وہ کہتے ہیں کہ انہ انہ اگر راوی بیان کر رہا ہے تو منقطع روایت ہے یہاں تک سما یعنی سننے کا ثبوت نہ ملے دوسرا جمہور کا قول ہے کہ انہ انہ اور انہ یہ دونوں برابر ہیں یعنی دونوں متصل ہیں لیکن جو ان کے بارے میں شرطیں بیان کے گئے ان شرطوں کے ساتھ اگر راوی عادل ہے سقا ہے اور اسی طرح مدلس نہیں ہے ملاقات کا امکان ہو امام مصرم نزدیک یا ملاقات کا ثبوت ہو امام مخارق نزدیک تو اگر یہ شرطیں پائے گئیں تو یہ انہ یہ کس کے معنی میں ہے ان کے معنی میں اور وہ حدیث متصل ہوگی تیسرا قول یہ ہے اس میں تیسرا قول یہ ہے کہ انہ اور انہ کے بعد اگر لفظ قالہ ہو تو اس صورت میں وہ محمول کہا جا کس پر جس کو انہوں نے اس کو سنا نہیں ہے دیکھا نہیں ہے اور نہیں راوی نے اس کی نسبت اس کو سنا ہی ہے تو اس صورت میں اگر بیان کرے گا تو ملکتے ہوگا جیسے مثال ہے امام احمد بن حمبل سے پوچھا گیا ان اوروہ ان آیشت ان اوروہ ان آیشت ان آیشت قالت یا اوروہ کہیں آیشت سے روایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کیا اللہ کی رسول تو یہ اور یہ ان آیشت قلت یا رسول اللہ اوروہ کہیں وہ آیشت سے روایت کرے یعنی انہ کے ذریعے اور کہیں کہ میں نے کہا کیا اللہ کی رسول تو ایک صورت میں کہیں کہ سیدہ آیشت اللہ کے رسول کے سان جو واقعہ ہورا وہ بیان کر رہی ہیں اور اوروہ وہ بیان کرے کہ سیدہ آیشت نے اس طرح سے کہا تو وہاں اوروہ موجود نہیں تھے تو اس صورت میں کیا ہوگا یہ منقط ہوگا تو کہتے وقت اوروہ موجود نہیں تھے لیکن اگر کہیں کہ تو یہاں ان نسبت ہے سیدہ آیشت سے روایت ایک وہ نے کہا تو اس صورت میں متصل ہوگا تو اگر کہنے کا مقصد یہ جیسے امام عراقی نے کہا کہ اگر کسی نے واقعے کو دیکھا ہے اور وہ بیان کر رہا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا وہ محمول ہوگا اتصال پر محمول ہوگا متصل ہونے پر اگر واقعے کو دیکھا نہیں ہے تو اس صورت میں وہ منقطع ہوگا لیکن ان کے ذریعے اس کے اندر نسبت پائی جاتی ہے اس لئے وہاں پر متصل ہوگا اس لئے دونوں برابر نہیں لیکن اگر کوئی صحابی کہے اللہ کے رسول سے روایت کرے ان کہے یا سب متصل کے معنی میں یا تو صحابی نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا تو متصل ہی ہے یا صحابی نے خود نہیں سنائے دیکھ کسی صحابی سے دیکھا ہے ان سے سنائے اور انہوں نے بیان کیا تو صورت میں مرسل صحابی ہوگا اور مرسل صحابی کیا حجت ہے اور صحابی سب کے سقات اور دور ہیں وہاں پر تدریس وغیرہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ صحابی اکرام مدلس نہیں ہے تو یہ یہ انہ اور انہ کے بارے میں کبھی کبھی ان کا استعمال ان تمام چیزوں کے علاوہ ہوتا ہے یعنی جیسے ابو عساق سبی جو مشہور راوی ہے وہ کہتے کہ خوارج ابو عساق سبی کہتے ہیں ابو عساق سے روایت کہ خوارج یعنی فرقہ خوارج وہ ان پر چڑھ کر آیا ان کو مار لالا تو اب ابو عساق کیسے کہتے ہیں وہ ان کو شہید کر لیا گیا تو یعنی ان کے قصے کے بارے میں کیا ہے تو یہاں پر ان کس کی معنی میں ہے قصے کے بارے میں ان کے حالت کے بارے میں تو کبھی کبھی ان اس معنی سے ہٹ کر کے دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے قصے کے بارے میں شان کے بارے میں تو یہ ان کی یا معنن اور معنن اور معنن کی مثال میں انشاءاللہ دو مثال لکھا رہا ہوں تو اس میں سمجھ میں آجائے گا انشاءاللہ امام محمد سے پوچھا گیا ان اور و ان عائشہ ان اور ان عائشہ تقالد یا رسول کیا دونوں برابر ہیں کہا کہ نہیں دونوں برابر نہیں تو گویا کہ امام محمد نزدیک ان ان یہ متصل شرطوں کے ساتھ اور ان یہ متصل نہیں تو اسی لئے کوچھ علمہ نے حدیث معنن جس میں انہ کا لفظ بھی ہے کہ ان یا ان کا استعمال ہونا اس طرح کا وہ حدیث منقطع مانی جائے گی اور ان والی شرطوں ساتھ متصل ہے گویا کہ دونوں کے دمیان فرق کیا ہے اور جمہور کے نزدیک فرق نہیں ہے کہ کچھ علمہ نے جواب دیا کہ امام احمد کا مقصود ہی انہیں کہ دونوں فرق ہے مقصود یہ کہ بعد میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے یہاں پر دیکھئے عروہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے یعنی سعیدہ عائشہ نے کسے بیان کیا عروہ سے بیان کیا ہے ان کا معنی یہ ہوتا ہے اور پھر سعیدہ عائشہ کہیں جیسے انشاءاللہ مثال رہے گی کہ اللہ کے رسول نے فرما یا تو سعیدہ عائشہ نے عروہ کو بیان کیا ہے سنایا ہے وہ چیز چیز اور یہاں پر عروہ کہتے ہیں کہ یقیناً عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہاں پر سعیدہ عائشہ نے عروہ کو بتایا نہیں کیا عروہ نے کہا کہ یقیناً عائشہ نے کہا اے اللہ رسول گویا کہ جب سعیدہ عائشہ اللہ رسول سے خطاب کر رہی تب عروہ موجود تھے حالانکہ عروہ تابعی ہیں اللہ رسول کا زمانہ نہیں پایا اس بات کو کہتے وہ انہوں نے سنا نہیں ہے تو یہ متصل نہیں ہے کیونکہ مرسل ہے کیونکہ یہاں پر سعیدہ عائشہ نے ان کو نہیں بتایا لفظ انہ کی معنی میں یہ ہوگا تب تو اسی لئے دونوں فرق نہیں ہے لیکن اگر یہ کہ یہاں پر یہ لفظ ہو اور وہ کہ سعیدہ عائشہ نے کہا کہ میں نے کہا اب یہاں پر کہ سعیدہ عائشہ ان کو سنا رہی ہیں اور واقع سنا رہی ہیں تو یہاں پر اگر انہ کا لفظ ہے لیکن یہاں پر سعیدہ عائشہ نے اور واقع سنا یا تو اس صورت میں اگر یہاں پر انہ لفظ استعمال ہے لیکن سعیدہ عائشہ نے اس کو بیان کیا ہے تو یہاں پر کیا ہو گئی متصصر ہو گئی تو اصل میں انہ کا مشکل نہیں ہے اس کے بعد جو قصہ ہے انہوں نے سنا ہے کہ نہیں دیکھا ہے انہوں نے اس کی نصبت کی ہے تو اس اعتبار سے اس کا حکم ہوگا اس اعتبار سے اس کا حکم ہوگا اس لئے صورت میں وہ انہ کی مثل ہوگا ان کی مثل ہوگا جمہور نزدی قابل قبول ہے چند شہد انہوں کے ساتھ اور اگر انہ کے بعد فیل ہو کہ سیدہ آشا نے یا اللہ رسول نے اس طرح سے کیا سیدہ آشا نے کہا یعنی اس کے بعد فیل کا ذکر ہو کسی کا فیل کا ضروری ہے کہ وہ تعوین حضر عمر کو کرتے ہوئے دیکھا تو دیکھا لیکن حضر عمر نے کام کیا ہے اور روایت کہ آنو عمر تو صورت میں حضر عمر نے ان کو قصہ سنا اگر جو موجود نہیں تھے تو یہ دونوں فرق ہے تو اگر اس کے فیل ہے تو ضروری جو روایت کر رہا ہے انہوں نے اس کو دیکھا ہو کہ قول ہے کہنا تو اس کا مطلب انہوں نے ان کو سنا جو کساب آکے ہوا تھا پیش آیا تھا تو یہ دونوں میں تھوڑا فرق ہے ورنہ اکثر کیا استعمال ہوتا ہے انہ اور انہ اور انہ یہ دونوں قریب قریب استعمال ہوتے ہیں بہرحال جیسے بیان کہا گیا کہ اکثر روایت کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے ان استعمال ہوتا ہے اور انہ انہ تعقید کیلئے استعمال ہوتا ہے بات میں قال اگر ذکر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے اب مثال دیکھیں انشاءاللہ دونوں کی سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ اور روح بن زبیر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مہلے استعمال یہ بخاری میں ہے کتاب السیام کے اندر اور اب زبیر کہہ رہے ہیں کہ انہ نہیں کہ انہ آش قال تو یہاں پر کہا ہے قول انہوں نے کہا اب جب کہا تو اس کا مطلب اور نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا آشورہ کی روزہ رکھنے کا پھر جب نہیں آشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا بعد میں فرض سے منصور ہو گیا اور مستحوے اور جیسا کہ آپ جانتے اس کے بارے میں تو مہلے استجاد یہاں پر انہ قرف سے اور ابن زبیر نے کہا انہ آشت نہیں کہا لیکن بعد میں کہا قول ہے کہا قول ہے سیدہ آشا نے کہا کہ یہ متصل ہے اور دوسری مثال حدیث معنان کی معنان کی امام بخاری نے کہا حدیث سنہ عبداللہ بن مسلم آتا ہے یہاں پر حدیث سنہ ہے اس کو چھوڑ دیں پھر کہا ان مالک عبداللہ بن مسلم نے کہا ان مالک یہ امام مالک ہیں امام مالک اور یہ بہت بڑے زائد اور نیک انسان تھے اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے اور معتا کو روایت کرنے میں یہ مشہور راوی ہیں یا مشہور امام مالک کے شاگر دیں وہ انہوں نے کہا ان ان مالک انہوں نے کہا امام مالک نے کہا ان حشام ان کا لفظ ہے تو یہ حضی سے معنان ہے اس میں لفظ ان کا استعمال ہوا ہے انہوں نے کہا ان ابی ہے اپنے باپ اوروا سے بہن کیا اوروا نے کہا ان آشت کتنے جگہ پر ہے ان پانچ جگہ پر ہے کتنے ایک دو تین چار جگہ پر تو اس طرح اگر حدیث کے اندر لفظ ان کا ذکر ہے چاہے ایک جگہ پر ہو یا زیادہ جگہ پر تو کہیں کہ حدیث موانان کیا ہے حدیث موانان اب ان کے بارے میں آپ نے اختلاف دیکھا کسی نے کہا قابل قبول ہے کسی نے کہا قابل قبول نہیں ہے لیکن جمہور علماء کے یہاں قابل قبول ہے اگر راوی سقا ہو ایک شرط یہ ہے دوسری شرط یہ ہے کہ مدلس نہ ہو تیسری شرط امام بخاری نزدیک ملاقات ہو مسلم نزدیک ملنے کا امکان ہو ممکن ہو کہ ملاقات ہوئی ہو تو اس صورت میں کیا ہوگی کہ یہ ان متصل ہوگا گویا کہ کہا حدیث موانان مالک گویا کس طرح سے یا سمیتو مالکن لیکن لفظ ان استعمال کیا کبھی کبھی لفظ ان کیا ہوتا ہے کہ حدیث موانان جو لفظ ہے بار بار آتا ہے اس کے اندر حدیث کے اندر حدیث موانان مالک حدیث ان حشام حدیث سنی اور ہوا اس طرح سے تو لکھنے میں جلد بازی کرتے تھے تو اس کو ہٹا کر کے ان کا لفظ استعمال کرتے آسانی کیلئے تو اس صورت میں محدیثین جان دے کہ یہاں پر کیوں استعمال ہوا ہے تو اس صورت میں یہاں پر ان کا معنی مختلف ہوگا یا وہ قابل قبول ہے کیونکہ معلوم ہے کہ عبدالعب مسلمہ امام مالک کے کیا ہیں شاگرت ہیں اور معروف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو جانتے ہیں دوسری چیز یہ مدلس نہیں ہے کیا ہے مدلس نہیں ہے اور اسی طرح شقہ رہا ہوئی ہے اور ملاقات بھی ہے تو اس صورت میں ان کا استعمال کریں یا کسی بھی لفظ کا تو وہ قابل قبول ہے اسی طرح دوسرے آنان اگر عبدالعب مسلمہ مدلس ہوتے اور ان کا لفظ استعمال کرتے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ ان قابل قبول نہیں ہوتا تو اسی لئے یہاں پر ان کا آپ نے احوال دیکھیں اور حدیث موانان کے بارے میں اسی لئے علماء نے بات بیان کیے یا اس کے بارے میں جو کچھ بیان کیا اسی وجہ سے ہیں اگر جیسے کل گزرا حدیث تدریس میں کہ وہاں پر ابن جوریج نے کہا ان کس سے ان نافے تو علماء نے کہا کہ یہاں پر ان کا چلے گا نہیں کیونکہ مدلس ہے اور انہوں نے کوئی راوی کرائے ہوگا انہوں نے کوئی راوی اور ان اور انہ کی طرح قالہ اور ذکر ہے جس میں سننے نہ سننے کا احتمال ہے تو ان کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر راوی نے شیخ سے ملاقات کی ہے یا ملنے کا امکان امام مسلم نزدیک اور مدلس نہیں ہے اور اسی طرح سے سقا ہے تو ان کا قال ہے یا ذکرہ اپنے شیخ سے روایت کرنا یہ قابل قبول اور حجت ہے قابل قبول اور حجت ہے اللہ سے دعا کر اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے سکھانے اور اس پر عمر کرنے توفید آمین السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ